ارشاد بھٹی صاحب ہمارسہ موجود ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ آخر کار عرشہ شریف صاحب کو اجازت مل کی پاکسہ نانے کی سر اسلام علیکم بہت شکریہ سر کیسے آپ اللہ کا شکر اللہ کا شکر سر وہ کون تھا کوئی پتہ لگ سکا ہو سر آج سب سے پہلے تو یہ جو ہوا ہے ایک عجیب سا لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری حیثیت جانوروں والی بھی نہیں ہیں اور لگ رہا ہے کہ ہم کوئی اوقات نہیں ہماری انسان نہیں ہیں اس سے زیادہ ہے کہ وہ ملک سے کیوں گیا اور ملک سے وہ کینیا میں کیوں تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کینیا پولیس ہے اور جو ان کے پریس کانفرنس ہے جو باقی سارے بہت سارے سوالات ہیں اور ان سوالوں کے جواب کون دے گا میں اللہ نہ کرے اللہ کرے میں غلط ہوں لیکن کوئی نہیں ملیں گے لیاقت علی خان سے لے کر عرش شریف تک کتنے ہم بھگت چکے ہیں کبھی کوئی سی سوال کا جواب ملا ہے سر میں آپ سے پوچھنا چاہا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جزی نہیں واقعہ ہوا اسی دن سے جس ادارے سے آپ منسلک رہے ہیں اس پہ تنقیز شروع ہوگی کہ آپ کا ایک اتنا بڑا صحافی جو آپ کے ساتھ اتنے عرصے تک منسلک رہا آپ اس کے لئے خبر چلاتے ہوئے اتنا لیٹ ہوگے آپ کیا کوئی پریشر تھا یا کیا مسئلہ گیا نہیں ہمارا جیو تو چلا رہا تھا مسئل سے اے آر وائی کی بات کرو اے آر وائی نے بہت لیٹ چلایا مطلب کہ اے آر وائی پہ کام کرتے تھے اور وہ اس کی خبر نہیں چلا پا رہے نہیں اے آر وائی کا تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ اے آر وائی نے اس طرح ڈیسون کیوں کیا یہ تو خبر باد کی بات ہے نا عرش شریف کو ڈیسون جب بندہ کرائیسیز مہوئے اس وقت تو دشمن بھی ڈیسون نہیں کرتے تو وہ بھی ایک سوال تھا لیکن بات پھر وہی ہے کہ جیسے ابھی حکومت نے کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اگر میں پھر کہتا ہوں اگر سپریم کورٹ اس کو چیف جسس صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آز خود نوٹس لیں اس پہ اور کمیشن بنائیں اور اس میں یو اینو والوں کو بھی شامل کریں سکارڈ لینڈ والوں کو بھی شامل کریں یہ کوئی عام چیز نہیں ہے اس کا پتہ چلنا چاہیے اس کا انڈ رزلٹ نکلنا چاہیے کیا رہا ہے جب میں ابھی ان کی ماں سے ملا ہے ان کے سوالات ہیں ان کی ہماری بہنیں ہماری کلیگیں جویریہ ان سے ملا ان کے سوالات ہیں ان کے بچوں کے سوالات ہیں یہ جو بیان ہر ہمیں ہر بار بتایا جاتا ہے کہ مقتول غلطی سے قتل ہو گیا مقتول غلطی سے گولی کے آگیا آگیا بتایا جا رہا ہے کہ اتنا سینئر صحافی کرائیم آہ سین کی زد میں آگیا مزخہ کس نہیں لگ رہا نہیں مجھے نہیں میرا 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 نیم دل مان رہا اور ابھی تو پھر ان کے کینیاں والے خود سوال اٹھا رہے ہیں کہ اتنے اس طرح فائرنگ ہوئی اس طرح اور وہ اس طرح ایک کسی اور کو کچھ نہیں ہوا وہ قتل ہوا اور اس طرح عجیب سا لگ رہا ہے مریم نواز صاحبہ نے آج ایک ٹویٹ کی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے آپ میں نے اس کے اس پہ کہا ہے کہ وہ ٹویٹ شیئر بھی کیا ہے جو عرش شریف صاحب نے ان کی والدہ کے بارے میں کہا تھا کہ کیا بریو خاتون ہے کیا مشکل وقت میں اللہ ان کو سبر دے اور حمد دے اور ان کے لئے دعائیں میں نے مریم نواز صاحبہ کو کہا ہے کہ اللہ آپ کی والدہ کو جنل نصیب کرے دادی کو جنل نصیب کرے لیکن کتنا اچھا ہوتا کہ جیسے ان کی میتیں آئیں ہیں جتنا باہر سے آپ کو دکھ ہوا تھا یہ بھی دکھ ہوتا اور یہ دکھ کی بات ہے اور شرمناک ہے افسوسناک ہے یعنی مجھے میں مجھے کبھی بھی مریم نواز صاحبہ سے یہ میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس طرح کہ ٹویٹ کریں میری بیگم گئی تھی ہاں میں بہت ہم بولتے ہیں نون لیگ کے پیپلز پارٹی کے طریقے لیکن مریم نواز نے میری بیگم کے حوالے سے ٹویٹ کیا اور ان کنڈولنس کی تو اس وجہ لیکن آج انہوں نے وہ وہ نہیں نہیں اس طرح ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا سر میں بینگ آج جنرلیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک اتنے بڑے سینئر صحافی اس کو اس طرح سے مار دیا جاتا ہے جو ہم ہم ینگ سٹر ہیں ہم بھی ایک کفن لے لیں ہاں ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی بلکل لینا چاہیے کیوں نہیں لینا چاہیے ہم نے کفن ہی پہنے ہوتے ہیں کیا ہماری کیا اوقات ہے بتائیں مجھے مطلب کہ کل ہم بھی مریں گے اور اسی طرح اظہار افسوس کے بیانات ہوں گے اور بات کریں ہاں 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 اور کیا ہوگا اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ قوم نکلے گی یہ مردہ ضمیروں کی قوم ہے بحصوں کی قوم ہے یہ تماش بینوں کی قوم ہے ہاں 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 ڈیفینیٹلی اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اس موڈ پہ میں مر جاؤں تو بڑا اچھا صاف ہے کمال ہے جب مرتے زندہ ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے جب وہ مر جاتے ہیں کبھی کتنے لوگ ہیں ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس طرح سوٹ کیے ہوں گے کہ عرش شریف اس وقت کہاں ہے عرش شریف کس کرائیس میں کوئی پیسے چاہیے ہوں کوئی ایک ہمت چاہیے ہو کبھی کیا کسی نے آج کیوں ہم سارے وہ ہمیں پیارے ہو گئے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان چھوڑ کے گئے یہ ان کی لئے جان لے وہ ثابت ہوئے شاید پاکستان میں ہوتے تو اس طرح سے نہ قتل ہوتے مجھے لگتا ہے پاکستان میں ہوتے تو پاکستان پاکستان سے لیکن مجھے اس کے پیچھے بھی بہائنڈ بڑی سٹوریز ہیں اب میں اندر سن رہا تھا ان کی والدہ سے بھی ان کے فیملی والوں سے بھی اتنی سٹوریز ہیں اتنی کہانیاں ہیں کہ دل پھٹ جاتے ہیں اور یہ مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے آفئر کیا گیا تو مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ کینیا جائیں آپ کو تو نہیں کسی نے کبھی اس طرح کا مشورہ دیا دیکھئے ایک پاکستانی اوپر سے کینیا میں اگر کوئی امریکی ہوتا آپ نے ابھی کہا نا کہ ہم صافی ہم صافی نا ہم جانور ہیں جانوروں سے بتتا رہے ہیں ڈینیل پرل صافی تھا یا انسان تھا ریمن ڈیویس انسان تھا اگر کوئی اس طرح ہوتا امریکی کوئی مار جاتا جنل میں چلو مان فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کراس فائرنگ میں مارا گیا پولیس کی غلطی سے مارا گیا اگر ایسا ہوتا تو اس وقت اپنی غلطی سے مارا گیا کہ گولی چلی اور وہ آگیا 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 اس طرح بھی کر لیں میں کہا رہا ہے اس طرح بھی کر لیں لیکن اگر یہ امریکی عرش شریف ہوتا برطانوی عرش شریف ہوتا یورپ کا عرش شریف ہوتا اس وقت کینیا یہی کہتا اس وقت ہماری حکومت کو ہمارا فرض بنتا نا ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے اگر ان کا ہوتا پھر تو ہم لیتے ہیں نا ان کے لیے اچھا اب یہ ہے کہ بلاول بھٹو گیا ہے وہاں پوری دنیا پھر چکا ہے ہنہ ربانی خر شباز شیف صاحب نے بات کی سعودی عرب چلے گئے کوئی ایک حکومتی وفد کوئی وہاں پہنچا ہوتا کوئی ابھی کوئی پتہ کوئی نہیں پتہ چلے گا بھائی پھر وہاں پہ جو کل ڈیلی کیشنز میں سنا وہ کینڈی کرش کھیلتا رہا ہے جب وہ ادھر ملاقات کا ہے ہاں میں نے بھی تصویر دیکھی ہے اب آپ اندازہ کر لیں یہ شاید ہم سارے جو ہیں نا ہم کینڈی کرش کے کردار ہیں اور ہم ساروں سے اکثر یہ سارے کینڈی کرش کھیلتے رہتے ہیں اور بس دعا کریں کہ میں یقین کریں میں تینوں دکھوں سے آخری بات کرنا چاہتا ہوں تینوں دکھوں سے گزراؤں پہلا دکھ ماں کا دکھ میں نے پہلے بھی کہا کہ میری ماں چلی گئی تھی جب میں سکول گوئنگ نہیں تھا پھر میرے بچوں کی ماں چلی گئی تو مجھے اپنے بچوں کا اور اپنا دکھ بھی ہے آج ایک ماں بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں پھر ہے لائف پارٹنر کا دکھ میرا لائف پارٹنر چلا گیا اللہ یہ دکھ کسی کو نہ دکھائے اور بلیو میں خدا کی قسم میں سچے بات کریں بزاق اڑا رہے ہیں لوگ ہس رہے ہیں ٹرول کر رہے ہیں بیسے دے قوم ما شاء اللہ ہم لوگ جو ہیں قابل مدید ہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کتنے اچھے لوگ ہیں کیا کہیں گے اس بارے میں میں اس بارے میں تو کچھ نہیں کہتا لیکن مجھ عرش شریف اور میری لاسٹ جو پاکستان میں تھا تو اس کی میٹنگ تھی تو ہم کہ مجھے اس نے پوچھا تین خواب بتاؤ میں نے کہا پہلے تم تین خواب بتاؤ تو وہ کاش اس کے تین خواب پورے ہو جاتے ہیں کیا تھے وہ کہ ہم سیکیور پاکستان محفوظ پاکستان اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ازاد میڈیا اور اس کا اپنا پرسنل تھا کہ وہ یوٹیوب چینل بنائے گا یعنی اپنا ایک چینل بنائے گا جس میں سارے ورکنگ ریپورٹرز ہوں گے فارم ہاؤس ایک لے گا اس میں ہم وہ کہتا تھا ہر ویکنڈ پہ دعوت کریں گے بیٹھیں گے کیا انسان تھا یار بہت لڑائیاں ہوئیں ہماری پروگراموں میں بہت بیسیں ہوتی تھیں لیکن آخر کیا بڑا آدمی تھا مجھ سے تو سینئر تھا تو کیا بڑا آدمی تھا اور اس طرح جانا میں نے اس کا جھکا ہوا چہرہ سر دیکھا ہے اس پہ اللہ کسی کو یہ دکھ نہ دکھائے اور پلیز آپ ایک ضرور کیجئے گا افواؤں پہ نہ جائیے گا صرف اس کو لے جئے گا کہ ہم نے اس تک پہنچنا ہے کہ یہ کیوں ہوا بہت بہت سارے آپ کو ہیں یعنی میرے اندر ایک اپنا نام ہوگا کہ نہیں یہ نہیں وہ ہے آپ کے اندر ایک اپنا ہوگا تھوڑا سا انتظار کریں لیکن ہم نے چھوڑنا نہیں پہنچنا ہے آپ کے اندر کیا نام ہے اگر آپ وہ بتا رہے ہیں کیا لکھتا ہے میرے اندر پہلے ابھی عرش شریف ہے اس کو تو نکال لیں آج ہم ریسیو کر رہے ہیں اور یقین کریں میں پندرہ نام لے لوں فائدہ کیا فائدہ ہوگا فائدہ تب ہوگا جب ہم ایک متفقہ فیصلے پہ پہنچیں گے اب آپ ساروں نے دعا کرنی ان کے بچوں کے لیے ان کی ماں کے لیے ان کی بیگم کے لیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور میں ساب ساروں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ ساروں کو حفظ و مان میں رکھے اللہ ایسی موت اور ایسا دکھ کسی کو نہ دکھا رہا بہت شکریہ بہت شکریہ آ رہا ہے آج رات کو اور جمعہ رات کو دو بجے فیصل مسجد میں ان کا نماز جنازہ ہے بہت شکریہ سارے آئیں جی بہت شکریہ